بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ان کو بہت زیادہ سوفٹ رکھنے کی ایک ایسی ٹرک بتائیں گے جس سے آپ کے دہی بڑے بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوں گے آپ ان کو رمضانوں میں یا پھر ایٹ پر بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا ریسپی کوئنٹ تک ضرور فالو کیجئے گر ریسپی اچھے کے تو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے احساس زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ ایک اپ ماشکی ڈالی ہے اور اس کو ہم نے تین سے چار بھنٹے تک بھگو لیا ہے ڈال کو ہمیں بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے پیس لنا ہے بلکل باریک پیس نہ ہے اور اس کو زیادہ ہمیں لیکوڈ بیٹر میں نہیں بنانا اس کو ہم اس طرح سے اچھی طرح سے پھیٹتے جائیں گے جتنے زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کو پھیٹیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے سوفت دہی بڑے بن کر تیار ہوں گے اس طرح سے آپ کو پھیٹتے جانا ہے تاکہ یہ بلکل لائٹ سا بیٹر تیار ہو جائے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو پانے میں ڈالیں گے تو یہ اوپر آ جائے گا نیچے نہیں بیٹھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دال بہت زیادہ اچھی پرفیٹ بن کر تیار ہوئی ہے ہم نے یہ باول لیا ہے اور اس پر ہم نے چھنی رکھی ہے اب اس کے اندر ہم تقریباً ایک پیالی یا ایک کپ دہی ایڈ کریں گے اور اس کو ہمیں اچھی طرح سے چان لینا ہے تاکہ یہ کریمی سا بن کر نیچے تیار ہو جائے اس میں ہم ایک پاو یا ایک کپ کے برابر ٹرٹا پیک ملک یا فریش ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ کریمی سے دہی بڑے بن کر تیار ہوتے ہیں دہی میٹھا ہونا چاہیے بہت زیادہ کریمی دہی بڑے بنانے کے لیے ہم نے اس میں گھر کی بلائی ایڈ کی یہ ہم نے اس میں کوئی باہر کی بلائی ایڈ نہیں کی اگر آپ کے پاس گھر کی بلائی ہے تو آپ اس میں ایڈ کیجئے گا اس سے بہت زیادہ اچھے دہی بڑے بن کر کریمی سے بن کر تیار ہوتے ہیں بلائی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو اچھی طرح سے پیٹ لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے حل ہو جائے اس میں ہم چار سے پانچ ٹیبلی سپون بھر کے شگر کے ایڈ کریں گے اگر آپ کو زیادہ میچھا پسن ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون ہم اس میں نمک کا بھی ایڈ کریں گے اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے پین میں ہم نے آئل لیا ہے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سے یہ دہی بڑے ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ پھول کر بڑے ہو جائیں گے یہ بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوتے ہیں تمام دہی بڑوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو گولڈن سا کر لینا ہے پہلے ہم ایک طرف سے گولڈن کریں گے اس کے بعد ہم اس کو دوسری طرف سے بھی گولڈن سا کر لیں گے ہمیں اس کو اچھی طرح سے گولڈن سا کر لینا ہے یہ اچھے سے گولڈن سا ہو چکے ہم اس کو ہمیں نکال کر پانی میں ایڈ کرنا ہے پانی میں ہم اس کو ایک منٹ کے لیے ہی ایڈ کرنا ہے زیادہ دیر ایڈ نہیں کرنا اب اس کو ہم نکال کر اس دہی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم پھر فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں تمام دہی بڑوں کو ہم اس طرح سے دہی میں ایڈ کر دیں گے اور بچی ہوئی دال کو ہم فریزر میں فریز کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کے دہی بڑے بنا سکتے ہیں ہم نے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا بہت زیادہ کریمی سے دہی بڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں آپ میری ریسی پی ضرور ٹائی کیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ مزے کے لگیں گے بازار سے کہیں زیادہ بہتر دہی بڑے آپ گھر میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں دال کی خالی بونیاں بنا کر آپ کافی عرصے تک اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں بغیر کریم کے بہت زیادہ کریمی سے دہی بڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت زیادہ مزیکے بنے ہیں تھنڈے تھنڈے مزیدار اور یمی سے کریمی دہی بڑوں کے اوپر اگر آپ چاٹ مسالہ املی کی چٹنی اور پھر اس کے اوپر پاپری ڈال کے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزیکے لگیں گے بچوں اور بڑوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں آپ اس کو افتار پٹی میں ضرور ٹائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ مزیکے لگیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمیرز باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ